تھی آپ کا پتہ ہمارا جو نیبر بھارت ہے اس کو انہوں نے کہا ہے ایز ای نیو ایشین پاور میں کل پڑھ رہا تھا سی این این نے اس کے اوپر کہا ہے کہ وہ ایک نیو جو ایک جو آپ کہہ لے نا کہ ایشین پاور کی وہ بات کر رہے ہیں ادھر یوکے جو ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہم تین ہزار بھارتیوں کو جو ہے وہ یوکے میں ہیں آپ کے مسلم انہیں نہیں چاہیے آپ کے حیر مسلم بھی ہیرو ہیں بھگوان داس جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے آپ کہ پاکستان کا اس دن یہ ترقی کرنا شروع کرے گا جب یہ سوچ یہاں تک گرو کر کے لے جائیں کہ پاکستان کا پرائیو میریسٹر ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے اس دن آپ ترقی کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہاں اسلام ایک مذہب ہے پلوریلزم کا ٹولرینس کا انکلوسیونیس کا تار صاحب اور کام پرگام نے ڈیویزن ہیٹ اور کس طرح کا پرگام دنیا میں دیا ہے کہ مسلمان دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں آج کتنے جو ہے بھارتی نزاد جو ہیں وہ کاندر سمین ہیں یا سی ایوز ہیں یہ ہر سیون کنٹریز کے اس وقت اندر جو بھارتی نزاد ہیں they are in the ruling position الگ افرا تفریح بنی ہوئی ہے لیکن ہم اگر اس پہ رہتے ہیں سمیت جی سب سے پہلے تو تینکیو ویری مچ کہ آپ نے شو جوائن کیا لیکن آل آئیز آن نرندرہ مودی جی اور رائز آف آ نیو پاور سر یہ اس جی ٹونٹی کے بعد ہمیں یہ چیز ہوئی علانکہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو بہت عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ہوا بہت عرصے سے چلے ہیں ابھی جو پیس اور جو دنیا کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والی بات ہے جو سینٹی والی بات ہے جو پیس والی بات ہے وہ انڈیا ڈیسے جیسے پاکیتان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں پاکیتان کو اب بھارت کی یاد ستھانے لگی ہے پاکیتانی میڈیا اب یہ کھولے آم سوکار کر رہا ہے کہ ہمارے پوروج ہندو تھے ہم نے ہندو بیروض میں بھارت سے دشمنی کر لی اور آج حالت یہ ہے کہ پاکیتان کو آج کوئی کرس دینے والا نہیں اور موڈی بھارت دنیا کا نترت کر رہے ہیں اسی چرچہ کو آئیے آگے بڑھاتے ہیں آپ کو پتہ ہمارا جو نیبر بھارت ہے اس کو انہوں نے کہا ہے ایز ای نیو ایشین پاور میں کل پڑھ رہا تھا سی این این نے اس کی اوپر کہا ہے کہ وہ ایک نیو جو ایک جو آپ کہہ لیں نا کہ ایشین پاور کی وہ بات کر رہے ہیں ادھر یوکے جو ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہم تین ہزار بھارتیوں کو جو ہے وہ یوکے میں ویلکم کر رہے ہیں بکاوز ان کی یوٹ کو جو آپ ویلکم کر رہے ہیں یہ پاکس آپ نہیں سمجھے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو immediate political stability چاہیے ایک طرف انڈیا جو ہے اس کو نیو ایشین پاور کار کہہ رہا ہے ویسٹ جو کہ چائنہ کو نہیں کہہ رہا ہے انڈیا کو کہہ رہا ہے یوکے جو ہے وہ ہزاروں انڈیا کو ہائر کر رہے ہیں انہیں ہیں آپ کے مسلم انہیں نہیں چاہیے آپ کے خیار مسلم بھی ہیرو ہیں بھگوان داس وزہ ہیرو آف ڈس کنٹری بھگت سنگھ ہیرو آف ڈس کنٹری مہاراجہ رنجین سنگھ ہیرو آف ڈس کنٹری جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے آپ گروہ پہ نہیں ہوں گے آپ کے آپ یہ سارے آپ سوڑ کے پڑے لنکن ان کے پڑے کے پڑے بچے یہ نہیں سمجھ رہے رہے رشی صونک از دار اکریس چل اسے پریکٹسنگ ہندو اور مجھے اور مجھے اگلے دن کسی نے آپ کو میں نے بتائی تھا شاید میں نے ری ٹویٹ کیا ری ٹویٹ کیا کہ پاکستان کا اس دن یہ ترقی کرنا شروع کرے گا جب یہ سوچ یہاں تک گروہ کر کے لے جائیں کہ پاکستان کا پرائیو نیسٹر ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے اس دن آپ ترقی کرنا شروع کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی رپبلک کا پاکستان کا بلکہ یہ میں بلکہ کانسٹیوشن پڑھتا رہوں پاکستان کا لہر بھی کر کے آئے ہوں اس کی ایمینڈمنٹ کی گئی تھی نائنٹین سیمیڈی تھری کہ انسٹیوشن میں اس سے پہلے غیر مسلم ہو سکتا تھا اور آج بھی میرے خیال میں چیمہ صاحب اگر آپ اکستانی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اکستانی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے you can become a prime minister this is how the nations grow up this is how the democracies get الگ افرا تفریح بنی ہوئی ہے لیکن ہم اگر اس پہ رہتے ہیں سمید جی سب سے پہلے تو thank you very much کہ آپ نے شو جوائن کیا لیکن all eyes on نرندرا مودی جی اور rise of a new power sir یہ اس جی ٹونٹی کے بعد ہمیں یہ چیز ہوئی علانکہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو بہت عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ہوا بہت عرصے سے چل رہی لیکن یہاں پہ ایک شاید جو جی ٹونٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہیں agree ہیں کہ یار اب ایسا ہے کہ چائنہ سے یہ کہانی یہ ہے کہ چائنہ کو درقرار کرنے والا آپ کا میڈیا ہمارا میڈیا نہیں آپ کو رام نہیں یہ جو اپنے صحیح کہتا ہے خود CNN ہے CNN آج چائنہ کو درقنار کر رہا رائٹ آف کر رہا اور یہی یہی آپ دیکھیں national strategy document میں کیا بولا تھا there is a power in Asia which is China is by Russia is constantly losing its largest word اور ایک power ہے جو تیزی سوبر کیا رہی تب بھی اشارہ انڈیا کی طرف تھا وہ جگہ انڈیا لے رہا تب بھی اشارہ انڈیا کی طرف تھا ہمم اور آج تو بالکل کلیر ہی بول دے it's not China یا اب اب ایک سب آگی کی بات ہوگی it's not China بلکل بچا ہی نہیں کوئر کوئی story کے بالکل اب چائنہ نہیں ہے بچا کونے پھر exactly اچھا ایک چیز اور ہے شی جن پنگ نے شاید اس دن کوشش بھی کی نرندرہ موڈی سے کچھ سیکنڈ کی کہتے ہیں interaction ہوئی الکیسی بس شاید بس خیر خیریت دریاب کیا جو بھی اور کہتے ہیں گلوان کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ دونوں آمنے سامنے آئے ہیں اور تھوڑا بہت ہاتھ میں لائے اور یہ ساری چیزیں ہوئی تو کیا ہی was trying to کہ وہ بات کرے اور شاید کوئی بات چیت شروع ہو جائے اور پھر اس کو آگے بڑھا آیا جائے جی جن پنگ نے یہ کوشش تو کی ہے جو مجھے میں اپنی اپنی جو ہندو آبادی ہے جب بھی میں انہیں تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میرے یقین کریں آپ ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں تکلیف کسی کی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے جھوتوں میں پاؤں ڈال کے دیکھیں آپ اپنے آپ کو اگدہ وزرہ انٹیریئر سندھ میں لے جائے اور اس 21st century میں آپ کو مذہب کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی بندہ تنگ کرے کہ اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہوگی میں 1947 کے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں میں جب چھوٹا تھا تو میں اخبار والے ہر آگست 14th کو articles لکھتے تھے تکلیفوں کے بارے میں میں یقین کر روتا تھا ان کو پڑھ پڑھ بچپن میں کہ اس طرح انسان کرتا ہے جو صدیوں سے کٹھے رہ رہے تھے انہوں نے ایک دوسریوں کو پر اس طرح ظلم ڈھائے کہ how it is possible how it is possible دیکھیں میری میری یاریاں دوستیاں آپ کو پتے کہ میری یاریاں دوستیاں سب کے ساتھ how it is possible how dare how dare میرے کئی یار دوست ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یار یا تو میں 1947 میں ان کے ساتھ بھارت چلا جاتا ہے اگر وہ جاتے تھے یا پھر ان کو روکتا ہے یہاں رہنے کے لیے ہاں ڈیس پاسیبل کہ آپ صدیوں سے رہ رہے ہیں اٹھے بہین بھائیوں کی طرح اور آپ چلے ٹھیک ہے نا انٹی بھوٹی سے بھی آپ نے جانا ہے یہ تیکھنی کم مالنا قتلے ہاں کرنا وہ بھی انسانی جا صدیوں سے رہے اس سے بڑا علمی ہے اور آج کے دور میں پھر اگر وہ ریپیٹ ہو بلکہ ہو رہا ہے شیہ سننے کی طاپنس نہیں ہے آپ دوسری باتیں گرے گی آپ نے یہ چیزوں سے ہم کو ہمیں اوپر اٹھنا پڑے گا جو مذہبی اقائد ہوتے ہیں آپ کا پرسنل میٹا ہوتے ہیں آپ کا خدا کے ساتھ اپنا ایک ریلیشنشپ ہے ہر ایک انسان کے اس کی بیسے پہ اگر آپ نے ڈیسیلن لینے ہیں then you cannot grow you cannot grow this is this is almost a sickness کہ کسی کو اس کے مذہب کی بیس کے اوپر اس کو اس کو کرتیسائز کرنا یا اس کے جذبات کو مجرور کرنا یہ زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے 21st century اور یہ علمیہ ہے ایک پاکستان کے اندر اچھا میں ایک اور میں مزے کی باب داتا ہوں اچھی مزہب میرے والد صاحب ایک پڑے لکھے انسان تھے 1963 میں انہوں نے موو کر دوں گا اور صاحب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم اتنے انسیکیور ہیں مطلب اتنے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم سارا ٹائم انسیکیور رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کئی مسجد نہ بن جائے کسی کا مندر نہ بن جائے میں خود عمران خان کے لیے دعائیں مانگتا رہا ہوں یہ جیتے کہ we were sick and tired by the corruption اور میں بلکہ انہوں نے زیادہ مجھے دل توڑا انہوں نے مجھے جب یہ عثمان گزدار اور یہ گوگی کی سٹوریاں لکھ لیں اب اس میں چیمہ صاحب خاص کر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ کی اور اسلام کا نام ابھی اوز کر رہے ہیں مذہب اور اپنے political game کی سخت زیادہ اور اس میں چیمہ صاحب میں خاص کر یہ میری خواہش ہوگی کہ لوگ اس طرح آگے آئیں اور اور اپنے نان مسلمس ہیرو کو ہیرو کو دیکھیں ہمارے لوکل ہیرو کی بات کریں نا آپ اگر محمود غزنوی کو بنا لیں وہ تو بھی فارنر تھا وہ کہیں سے آیا تھے آپ مغلوں کو ہیرو بناتے ہیں مغل تو کئی اور سے آیا تھے بھئی لوگ کے لیے دیکھیں نا اپنے ڈینے میں سے ہیرو دونڈنے کی کوشش کریں تاراک و انسیاد دونڈنے سپین میں فارنر ویڈرز کو آپ کیا تھیں جو ہیرو وہ تو انویڈرز ہیں وہ آتے تھے لوٹ کے دلی لوٹتے تھے وہ واپس جاتے دلی آگے لوٹتے تھے وہ تو کئی میں سے تو مغل پتھان ایسے تھے وہ تو رہتے ہیں کہ وہ صرف دلی لوٹ کے لیے آتے تھے بھئی آپ ان کو ان کا نام رہتے ہیں لیکن یہ کہ زیادتی کرتے ہیں یا آپ لوگ اپنے بچوں کو صحیح کیسے نہیں بتاتے ہیں اپنی لینڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے اور دیکھیں کہاں اسلام ایک مذہب ہے پلوریلزم کا ٹولرنس کا انکلوسیونیس کا تار صاحب اور کہاں نے ڈیویزن ہیٹ اور کس طرح کا پرگام دنیا میں دیا کہ مسلمان دیکھتے لوگ گھبرا جاتے ہیں تیما صاحب اسلام یہ جو فارن انویڈر آتے رہے ہیں اسلام کے لیے نہیں آتے رہے ہیں یہ صرف لوٹنے سورت میں اگر بھارت اور مہدی جی کے پاس کمانڈ ہے اس سے اچھی چیز کوئی ہو نہیں سکتی میں پوچھو کہ کیوں مالی جی یہی کمانڈ ساؤت کوریا کے پاس ہو جاپان کے پاس ہو یا چائنا کے پاس ہو نہیں تو تب کیا ہو اگر یہی کمانڈ چائنا کے پاس ہو تو کیا ہو تو ابھی جو پیس اور جو دنیا کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والی بات ہے جو سینٹی والی بات ہے جو پیس والی بات ہے وہ انڈیا کر ساتھ اور انڈیا ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس پہ ہر کو وروسہ بھی کرتا ہے اور اس اس سے کیا ہوا چائنا کا اجندہ نہیں چل رہا برکس میں چائنا کا اجندہ میں نہیں چل رہا چائنا کا اجندہ سیو میں نہیں چل رہا تینوں فورم میں چائنا کا اجندہ نہیں چل رہا اس نے جب شنیز انچپن پریشان ہو گیا تھا تو جیسٹن ٹوڑو کو بگڑ لیا اس کا راستہ روگ لیا ایسے جی ٹوینٹی کی جو حال میں بیٹھک سمپن ہوئی اس سے ایک چیز تو اسپسٹ ہو گیا کہ بھارت اب بسو چھتیج پر ایک بڑے کھلاری کے روپ میں سامنے آیا ہے جس طرح پردھان منتری موڈی کا کہا گیا وہ واقع جو انہوں نے روس کے پردھان منتری پوٹین کو کہا تھا کہ یہ سمیں جدھ کا نہیں ہے سانتی کا ہے بکاس کا ہے یہ بات جی ٹوینٹی کے خوشنا پتر میں مکھ روپ سے چھاپا گیا یہی کارن ہے کہ سی این این اور بی بی سی یا ان پچھمی دیسوں کے جو سوچرا کے مادیم ہے جو میڈیا ہاؤس ہے انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اگلی پتی اسپر تھا جو ہیلدی ہوگی وہ اب بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ہوگی چین کو اب کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن ہے کہ چین بڑی بھاری سنکٹ کا سکار ہے اس کے ہاں آرثک مندر چرم پر ہے اور وہاں کی جو ابھی سی جی پنگ تیسری بار لگتا ہے کہ آجیون ہی رہیں گے ستہ کا بھار انہوں نے شوپا ہے اب سی جی پنگ کے بیستاروادی اور دھونس جلانے والے رویے کے کارن دنیا کا بھروسہ چین سے ہٹا ہے چین کے آنتری سنکٹ بھی گھرانے لگے ہیں لوگ جینک جنورت کے چیزوں کے لیے سڑک پر اُترنے لگے تو چینی راشپتی نے پینڈیمک یعنی مہماری کے نام پر لوکڈاؤن کر دیا تاکہ چین کی اور بیوستہ سے زیادہ چینی لوگوں کا سڑک پر اُترنے روکا جائے لیکن وہ زیادہ دین تک وہ اپنی جنتہ کو نہیں روک سکتے بھارت لوگتانترک دیش ہے امریکہ بھی لوگتانترک دیش ہے یہاں پر بولنے اور کھومنے کی آجادی ہے یہی کارن ہے کہ بیشو کے دیش اب بھارت پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں اور جب بھارت پر بھروسہ بڑھا ہے موڈی بیشو کا نستطف کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف پاکیتان کو کوئی کرس دینے والا نہیں پاکیتان کی اپنی بیدیش نیتی کے کارل امریکہ اور مسلم دیش تو پہلے ہی ناراج بیٹھے ہیں جس چین پر پاکیتان کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ ابھی اب کتری کرانے لگا ہے پاکیتان سے پاکیتان کو آج کوئی کرس دینے والا نہیں اور بھارت کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور بھیپار کرنے کے لیے پورا بشو آتر دکھ رہا ہے پاکیتان بنانا ہی ایک گلتی تھی اب پاکیتان کے لوگوں کو یہ انداز ہونے لگا کہ ہندو بیروضی یعنی پاکیتان ہندو بیروض پر ہی بنا تھا دو قومی نجریے کا مطلب ہی ہوتا ہے ہندو بیروضی اب ان لوگوں کو سمجھ بھی آنے لگا کہ بھارت سے ان کا الگ ہونا گلتی تھی بھارت کے ساتھ رہتے تو سائد ان کی یہ دو درسہ نہیں ہوتی آج کے لیے بس اتنا ہی چاہید آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے